سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں کوئی کہہ رہا دوسرے نمبر پہ قبول کیا کوئی کہہ رہا پانچھے نمبر پہ قبول کیا کوئی کہہ رہا بچوں میں قبول کیا ارے یہ چھگڑے چھوڑو شاہ علیہ اللہ محدث تحلیبی کے پاس پہنچو یہ چھگڑے چھوڑو مجھے دیتی علی بن سانی شہد نقشبندی کے پاس پہنچو وہ خاندے کردی کے مرید و خنیبہ بھی ہیں سنیے گوہ سے یہ میں نقشبندی آلی کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جس کا نصر سیدنا پاروک آزم سے دائے ہیں پاروک آزم نقشبندی 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 نسبتوں کا آمین شیخ احمد پاروک سرہنبی کہہ رہے ہیں کہ سنو آلی صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی جس نے جس نے تمام ولیوں کو screaming تخصیم کی ہے وہ ذات علی جلی ربی سبحان اللہ سبحان اللہ آدمِ ارباہ میں بھی لوگوں کو بنایت تخصیم کر رہا تھا وہ علی ہے آدم کی امت نیو کی امت عیسیٰ کی امت موسیٰ کی امت یوسف کی امت ایوب کی امت یاقوب کی امت سلیمان کی امت دعوت کی امت زکریہ کی امت یہیہ کی امت یونوس کی امت تامیلان کی امت محلائل کی امت محلائل کی امت یوشا کی امت ان تمام امتوں میں جو رنایت پانچ رہا تھا اس ساتھ کا نام ہے علی جمرے ابھی طالب سبحان اللہ کون شیخ احمد فارو کی سرندی کہہ رہے ہیں جو آدمِ علماء میں ولیوں کو رنایتیں تخصیم کرے امت اس کا اسلام دھونڈ رہی ہے خوص و خاجہ کے چاہنے والوں رنایت کی پہلی ہی این کا نام علی جبنِ حدید طالب ہو جس نے علی کی رنایت پر اور اسلام پہ شک لیا اس نے قادریت کا دی اس نے چشکیت کا قناہ قناہ کر دیا اس نے دشوتیت کی دیوار گرہ دیا سب کچھ ہو سکتا ہے اہلِ سلسدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اہلِ سلسدہ کا یہ ماننا ہے کہ علی عالمِ ارواغ میں بھی بلائیتِ پخصیم فرما رہی ہے سبحان اللہ اب اس میں میں دلیل نہیں پیش 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 جو دروازہ علی کا دسترخان پہ بیٹھے تو کہا علی کہا ہے یہاں تک تو اپنی پیاری بیٹی سیدہِ کائنات خاتونِ قیامت جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا جب رشتہ کرنا ہوا تو کہا علی کو بلاؤ کہ اللہ نے کہا ہے کہ علی اور زہرہ کا رشتہ کرنی جا جائے حال اللہ ہر محاس پر ہر موڑ پر علی کو پکارا علی کو بتایا یہاں تک کہ شبِ معراض جب آسمانوں کی سیر کو پہنچے تو نبی نے خود کہا لَمَّا أُرْجَا بِي لَسَّمَا اِوَّابِ فَبَجَتُ سُورَتَ عَلِيَ بِنَا بِالِبِ فَقُلْتُ لِجِبْرَئِیِ یا جبرئیل و منحادا قال جبرئیل قال جبرئیل حاضر ملائکتون کو کر رب کیا میرے آقا کہتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تختِ علی بیٹھیں ایسے ریزور سے کہ جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تختِ علی بیٹھیں میں نے کہا جبرئیل حاضا آخی یہ میرا بھائی ہے یہ علی جبن عبی طالب ہے جبنی نے پلٹ کر کہا یا رسول اللہ کب آئیے گا نہیں میرے پیارے آجی لوگوں کو زمین پر بنداشت نہ ہو رہے آساند کیسے بنداشت کریں گے یہ لوگ پلٹ کر جبنی نے نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک پرشتہ ہے جس کو اللہ نے علی کی شکل پر پیدا کیا ہے علی کا ہمشکل بنایا علی کو فرشتے کا ہمشکل بنایا کیا کہا فرشتے کو علی کا ہمشکل بنایا اور یا رسول اللہ صبح شام ستر ہزار فرشتے آتے ہیں اس کی زیارت کرنے عزیزوں علی نیچے تھا اس کا ہمشکل اس کا زیرو اس کی فوٹو جس کو دیکھنے سکتا حزیزانِ مندتِ اسلامیہ کئی سے دیکھ کر کہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں حلم میں پوری تفمی پوری حدیث نہیں پڑھ رہا صرف بتانا چاہتا ہو علی کہاں کہاں ہیں اور پھر اللہ ما عبداللہ اپنی سری نے مناقبِ خواندنی سے سنتِ حسن کے ساتھ یہ روایت نبی کی ہے کہ صحابہ اکرام نے کوچھا یا رسول اللہ آپ کے رب نے عش پر مقامِ دنا فرداللہ قبا قابق اوسیمی اول اللہ اس مقام پر جب آپ مقامِ حاہوت و ناہوت و ساہوت و یاہوت سے آگے نکل گئے تھے تو اس مقام پر یا رسول اللہ آپ سے آپ کے رب نے کیسے بات کی تھی کس لہجے میں کی اس لہجے میں علیہ علیہ لے علیہ لہه میرے رب نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی جزمین سے لے کر آسمانوں تر علی علیہ ملیں گے اس لیے کہتا ہوں حرجہ علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا ہے گا علی سے چہنم میں جائیے بچنا ہے گا علی سے چہنم میں جائیے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمان بھی ملن پہرہ بہت ہے اگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہی پہلا ہے جو سنسا بہت ہے پیر صاحب آگئے قدموں میں گر پڑے بچ سے بھرا اقل نہیں کوئی پیر صاحب کے بارے میں جو واقعہ بتا تو اچھا یہ کرامت سبحانکہ علی نے یہ کر کے دکھایا خلط لاؤ ڈلیل لاؤ بھول گئے دیچارے کہ پیر اگر پیر ہے تو علی کی وجہ سکتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ہوا ہے ایک سلسلہ بھی ایسا نہیں جو علی مردنا سچاکر نبی مطلب فقیر قادری یہاں دیسہ میں کن رات جہاں بجے تک موجود ہے جس کو پیر کلام میں شک ہو وہ آکے مجھ سے بات کرے قادری ہو چشنی ہو سہروردی ہو نقشبندی ہو مداری ہو رفائی ہو شازری ہو کبروی ہو تندانری ہو نوری ہو برکاتی ہو اشراکی ہو رزری ہو جو ہو جاہاں ہو اگر وہ سلسلہ ہے تو حدیث سے چاہتے ملتا ہے سبحان اللہ میں نے میرا ابھی ایک بچاری مرسوس بردبان بری اللہم شکینا و نبینا و حبیق مولانا محمد و علی محمد ابارک وسلم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضرت مہترم آپ بھولیں گے نہیں میں نے یہ دیرا بس ضون کیجئے میرے ساتھ سبیئے میرے ساتھ رہیے میں نے یہ دیرا میں نے کہہ رہا کتاب بنانو کرنیجئے رپارٹ کرنیجئے لکھنیجئے زبانی یاد کرنیجئے کتاب کا نام ہے قاضی سناؤلہ پانیپتی تقصیر مذہری قاضی سناؤلہ پانیپتی تقصیر مذہری قاضی سناؤلہ پانیپتی تقصیر مذہری کون ہے شیخ خالد کورٹیو رشمندی کا مرید بھی ہے بولو مرید ہے کس کے ذریعے سے مرزا مذہر جانے جانا کے ذریعے سے مرزا مذہر جانے جانا کون ہے پتا ہے رب کا ودیہ کامل ہے مرد کلندر ہے قدب وقت ہے غوث وقت ہے ایسا ودیہ کامل جس کی ذلاعیت میں کسی کو شک نہیں مگر مرزا مذہر جانے جانا کی باردہ میں جب قاضی سناؤلہ پانیپتی آتے تو مرزا مذہر اٹھا کھڑے ہو جاتی ہاتھ بان پر کھڑے رہے